بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال بیسویں صدی کے ایک مروف شائع مصنف قنوندان سیاستدان مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے اردو اور فارسی میں شاری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی شہرت بنی شاری میں بنیادی رجحان تصوف اور اہہ امت اسلام کی طرف تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو جدید دور کا صوفی سمجھا جاتا ہے حواتین حضرات آج کی ہماری ویڈیو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی یوم وفات پر ہے ویڈیو کا بقاعدہ غاز کرنے سے پہلے ہم دوستوں سے ترخواست کریں گے کہ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں نیچے بنے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین اکرام علامہ محمد اقبال ناؤ نومبر اٹھانہ سو ستتر کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا لیکن حکومت پاکستان سرکاری طور پر ناؤ نومبر اٹھانہ سو ستتر کو ہی ان کی طریق پیدائش تسلیم کرتی ہے اکبال کے اباؤ اجداد اٹھارویں صدی کے آخری انیسویں صدی کے اول میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں عباد ہوئے علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی سکول سے میٹرک اور ہماری کالج سیالکوٹ سے ایفے کا امتحان پاس کی زمانہ طالب علمی میں انہیں میر حسن جیسے استاد ملے جنہوں نے آپ کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور ان کے اوصاف خیالات کے مطابق آپ کی صحیح رہنمائی کی شیر و شائری کا شوک بھی آپ کو یہی سے پیدا ہوا اور اس شوک کو فروغ دینے میں مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا آپ ازادی وطن کے علم بردار تھے اور بقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے مسلم لیگ میں شامین ہو گئے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتحب ہوئے پاکستان کا آلہ عباد کا مشہور صدارتی خطبہ تریحی حیثیت رکھتا ہے اس خطبے میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور انیس سو اکتیس میں آپ نے گول میس کانفرنس میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی آپ کی تعلیمات اور قائد عظم کی انتھک کوششوں سے ملک ازاد ہو گیا اور پاکستان مارز وجود میں آیا لیکن پاکستان کی ازادی سے پہلے ہی اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس کو لامہ اقبال انتقال کر گئے لیکن ایک عظیم شعری اور مفقر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کے احسان مند رہے گی جس نے پاکستان کا تصور پیش کر کے برسگیر کے مسلمانوں میں جینے کی ایک نئی آس پیدا کی شعر مشری قلامہ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے آپ کی شعری زندہ شعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشل راہ بنی رہے گی یہی وجہ ہے کہ قلامہ اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمان اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا ان کے کئی کتب کے انگریزی جرمنی فرانسیسی چینی جپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں جس سے برونے ملک بھی لوگ آپ کے گرویدہ ہیں بلا مبالگا علامہ محمد اقبال ایک عظیم مفقر مانے جاتے ہیں حاواتینوں حضرات یہ ویڈیو ابھی نامکمل ہے اسے مکمل ہونا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنے کمنٹ سے راہ کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں